اسلام علیکم this is انیلا شہزاد with global in 5 minutes اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ای یو سپلٹ on رشیا سانکشنز جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رشیا کے خلاف سانکشنز کی جو ایک طویل فیرست ہے یہ صرف ابھی یوکرین وار کے بعد سے نہیں شروع ہوئی بلکہ یو ایس اور جو یوروپین ممالک ہیں انہوں نے یوکرین وار سے پہلے بھی رشیا کے خلاف بہت زیادہ سانکشنز یہ لوگ لگاتے رہے ہیں اور ان کا مقصد ہے کہ یہ رشیا کی اکانومی کو کسی طریقے سے کرش کر دیا جائے سمیش کر دیا جائے تاکہ وہ بلکل جو ہے وہ ایک پاور کی حیثیت سے نہیں اوبر سکیں اور یہ اسی سلسلے میں یہ ایک نیا راؤنڈ آف سانکشنز ہے جو کہ انہوں نے فرائیڈے کے دن لگایا ہے اور اس میں انہوں نے انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہمارے یہ جو سانکشنز ہیں یہ ہم ہم رشیا کے ملٹری انڈسٹریل کمپلکس کو ہٹ کرنے کے لئے لگا رہے ہیں اور ان لوگوں کو اور گروپس کو ہٹ کرنے کے لئے جو کہ یوکرین کی وار میں شامل ہیں اور انہوں نے یہ سپیسیفیکلی بولا ہے کہ اس میں ہم ایسے چیزیں جیسے کہ نیر ایجنٹ نائٹ ویجن ریڈیو نابیگیشن ایکوپنٹس انکرونکس وغیرہ وغیرہ جو کہ وار میں یوکرین کی اگنس یوز ہو سکتی ہے اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہم نے سپیشیلی جو ہے وہ سینکشنز لگائیں اور یہ نائنٹھ پیکج ہے یہ یوکی سینکشنز کا جو کہ رشیا کے خلاف یہ لوگ لگا رہے ہیں تو بہرحال یہ اتنی زیادہ پیادر پہ سینکشنز لگانے کا مقصد ہوئی ہے کہ یہ رشیا بلکل ایکونامیکلی زیرو آؤٹ ہو جائے اور یہ کہ وہ یوکرین کے اندر وار کرنے کے قابل نہ رہے لیکن بظاہر ابھی تک تو ایسا نہیں لگ رہا بکرز رشیا بہت سٹینڈ کر رہا ہے یوکرین وار کے اندر مگر اس کے برقس یہ خبریں اب سامنے آ رہی ہیں کہ ای یو کے اندر سپلٹ یا ایک کلیش آنا شروع ہو گیا ہے مختلف موالے کے بیچ میں about regarding these سینکشنز تو یہ خبر ہے کہ ای یو یونٹی اور رشیا سینکشنز فالٹرز ایس یورپ ایکونامی ویڈز بہت سارے موالے کے اندر جو کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینکشنز ہمیں نہیں لگانے چاہیے ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے اور بہت سارے ایسے ہو گئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت تھوڑی سی سینکشنز ہیں یہ تو مزاک ہے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ لگانے چاہیے تو یہ ایک سپلٹ آ گیا ہے ای یو کے موالے کے اندر فور انسٹنس یہاں پر ہے کہ پولنٹ اور بیلٹک سیٹس اور نیبر رشیہ آر کیمپیننگ فور تففر میجرز وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت کم لگائیں ہیں آپ نے اور زیادہ میں لگانے چاہیے لیکن اس کے برقس بیلجیم گریس اور ہنگری جیسے موالک ہیں جو کہ which still rely heavily on russian energy exports imports they are pushing back against further sweeping measures کہ اب یہ اتنے tough sanctions russia پہ مت لگاؤ because ہم russia پہ dependent ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ conflicts جو ہے وہ بہے بلکہ ہم چاہتے ہیں ختم ہو جائے اسی طرح سے اسی میں ہے کہ lutwenیہ کے جو foreign minister انہوں نے بولا کہ these sanctions deal as a mixed opportunity saying that he was disappointed in EU states spent more time discussing exemptions than tougher steps تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا وقت ضائع کیا ہے اور باتیں ہم نے کی ہیں تو لیکن ہمیں بہت زیادہ سے زیادہ tough measures کرنے چاہیے تھے رشا کے علاوہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ map میں جا کر situation تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ رشیا ہے یکرین بیلروس اور یہ جو پولینڈ یہ ہے پولینڈ اور اس کے علاوہ جو اوپر کے نوات کے اور countries ہیں یہ بول رہے ہیں کہ جی زیادہ sanctions لگاؤ اور زیادہ رشیا کو جو ہے نا وہ corner کرو بلکہ جس کے برقس یہ جو ہنگری اور گریس آپ کو ہوتے نیچے ہے اور بیلجیم یہ یہ والے ممالک جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مت لگایا آپ اتنی sanctions اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پیچھے بھی کچھ خبریں ہم نے شیئر کی کہ جرمنی بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ negotiation کی طرف آنا چاہیے وار کو زیادہ بڑھاوان نہیں دینا چاہیے تو یہ کیوں ایسے split ہو رہا ہے یہ جو countries ہیں جو کہ اب ہی کچھ دس بارہ سال پہلے نیٹو کے اندر شامل ہوئی ہیں یہ جو eastern belt میں ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو scandinavian countries ہیں norway sweden اور finland یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس sanctions زیادہ tough کرنی چاہیے بکرز پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ countries بالکل رشیا کے border پہ ہیں اور یہ زیادہ خطرہ محسوس کرتی ہیں کہ اگر اور رشیا نے war کو باہر نکالا تو سب سے پہلے ان کے countries کے اوپر اٹھاگ ہوگا تو they want to see a very weak رشیا اسی طرح سے یہ جو بیلٹک سی ہے اس کے اندر رشیا کی جو import export ہے اس کے طرح بہت زیادہ یہاں پر ہوتی ہے اور اسپیشلی کلین گرارچو یہ رشیا کا ایک صوبہ ہے یہ بھی بلکل بیلٹک سی کے اوپر اس کی بہت زیادہ involvement ہے اور اپنی military build-up بھی ہے سو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بیلٹک سی میں یہ سویڈن فینلینڈ اور ان لوگوں کا ہی یعنی کہ ایک strength اور رشیا کی جو strength ہے یہاں سے بلکل ختم کر دی جائے تو یہ اس طرح سے یہ ایک geopolitical game چل ہوئی ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ map میں بتائے گئے کہ رشیا کی military bases کہاں پہ ہیں especially جو رشیا کے باہر ہیں ایک تو یہ کذاکستان اور ترکیمانستان ادھر اس site جو یورپ کے اندر ہیں ان کے bases ایک تو مولڈووہ میں ہے اور بیلروس میں ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف پہ ان کا کوئی base نہیں ہے جس کی وجہ سے اب یہ sanctions کے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے corner کیا جائے کہ اب مزید وہ ہمارے نوت کے طرف تو بلکل بھی نہ بڑھ سکے تو دیکھتے ہیں اب اس sanctions کی game کا کیا اثر پڑتا ہے اور کہاں پہ یہ war آگی کو چلتی ہے تینکیو جی